یا پھر اسلامی جو کلچہ رہا ہے یا پھر اسلامی جو سٹڈی سے ہم یہ وہی کرنا چاہیے دنیا میں یا پھر ہم ان سب چیزیں کر کے لیے سے میں انجینئر ہوں یا پھر کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے یا پھر کوئی میڈیکل پریپیٹ کر رہا ہے یا پھر کوئی گورنمنٹ کا پریپیشن کر رہا ہے اس پہ بھی اس کو سواب ملے گا کچھ حد تک یا سواب ملے گا یا پھر نہیں دین کا کام ہی کرنا چاہیے اور دن کی بڑھائی ہی کرنے سے لیا اور کچھ بھی نہیں باتی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد علی آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید اقرأ بسم ربك اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الکرم اللذی علم بالقلم آپ کا جو سوال ہے جو دوسری پڑھائی ہیں دینی پڑھائی چھوڑ کے جیسے انجینئنیم کی پڑھائی میڈیکل کی پڑھائی سائنس کی پڑھائی کیا ان سے سواب ملے گا ان کو پڑھنے سے آپ کا یہ سوال ہے کہ صرف دینی پڑھائی جیسے قرآن کی پڑھائی حدیث کی پڑھائی صرف انہی میں سواب ملتا ہے بھائی کہ یہ سواب ہے ماشاءاللہ اچھا سوال ہے اللہ تبارک و تعالی جب قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبری علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن مجید کو اتارا اور قرآن مجید کی پہلی آیت جو ہے اور اللہ کا جو پہلا حکمہ ہے پہلا آرڈر ہے وہ ایڈوکیشن کے اوپر ہے تعلیم کے اوپر ہے شچہ کے اوپر ہے حضرت جبری علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کا میسج لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور وہ میسیج ہوتا ہے اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علاق اقرأ وربک الاخرم اللذی علم بالقلم پڑھئے اپنے رب کے نام سے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اب اس میں تمام طریقے کی پڑھائی شامل ہو جاتی ہے وہ چاہے میڈیکل کی پڑھائی ہو چاہے انجینئرین کی پڑھائی ہو چاہے سائنس کی پڑھائی ہو چاہے میتمیٹکس کی پڑھائی ہو کوئی سی بھی پڑھائی ہو اسی طریقے سے ساری لینگو جس اس پڑھائی میں شامل ہو جاتی ہیں اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طالب العلم فریضتنا علا کل مسلم و مسلم کہ علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد پر اور عورت پر فرض ہے ہر شخص عالم نہیں بن سکتا ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ لوگوں کو جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ کھڑے ہوں جو دین کو سیکھیں قرآن کو سیکھیں حدیث کو سیکھیں لِيَ تَفَقَّهُوا فِي الدِّين وَلْيُنْدِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجْعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْضَرُونَ یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ چلو لوگ تم میں سے کھڑے ہوں اور وہ دین کو سیکھیں قرآن کو سیکھیں حدیث کو سیکھیں اور اسلامی اسٹڈیز جو ہے اس کو پڑھیں اور دوسروں کو شیئر کریں دوسروں کو پہنچائیں اور لوگوں کو ڈرائیں اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دین سے اور جو نیک کام کرتے ہیں انہیں کچھ خبری دیں یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان کیا اس کے ساتھ میں کہا ہے کہ یہ جو تنی تعلیم ہیں میتمیٹس کی انجینئرنگ کی ڈاکٹری کی یہ سب کی سب تعلیم اللہ کی طرف سے ہیں اور سب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب مرتب ہوگا ثواب ملے گا بس جتنا علم دین سیکھنا فرض ہے وہ یہ ہے کہ ہماری نمازیں جب ہم پڑھیں اللہ تعالیٰ سے جب تنویسیشن کریں جب باتیں کریں تو ہمیں معلوم ہوں کہ ہم کیا پڑھ لیں ہماری نماز کا طریقہ ہماری زندگی کا طریقہ ہمیں یہ چیزیں ضروری ہیں یہ چیزیں فرض ہیں کہ ان کے بارے میں معلوم کریں کہ ہم معاشرے میں دیئیں گے زندگی گزاریں گے تو کیسے گزاریں گے حقوق اللہ کیا ہے اللہ کے حق کیا ہے حقوق انسان انسانوں کے حق کیا ہیں یہ چیزیں سیکھنا ضروری ہیں اور فرض ہیں اور یہاں تک یہ قرآن مجید سمجھنے کی کوشش کی جائے آپ ڈاکٹری کی پڑھائی پڑھئے میڈیکل کی پڑھائی پڑھئے سائنسے کی پڑھائی پڑھئے مائتمیٹس میں ایکسپرٹ بنیئے اور بڑے بڑے اللہ والے دین والے بزرگ بادشاہت کے ساتھ ہمیں وہ سائنس میں ترقی کیے ہوئے تھے جیسے اسٹمبول کے فاتح محمد فاتح انہوں نے سب سے پہلے توب بنائی تھی بڑی توب اس سے پہلے اتنی بڑی کسی نے توب نہیں بنائی تھی وہ سائنسے کی ایکسپرٹ تھے تبیہ تو انہوں نے اس کو بنوایا اسی طریقے سے ٹیپو سلطان نحمد اللہ علیہ وہ سب سے پہلے میزائی میں نے اتنی بڑی بادشاہت تھی حکومت تھی پوری کی پوری ریاست ان کے ہاتھ میں تھی سب کو کنٹرول کرنا اس کے ساتھ میں نمازیں پڑھنا دین کے کام کرنا ریاست کے لوگوں کی ذمہ داری کو سمجھنا ان کے حقوق کو ادا کرنا اور ساتھ ہی ساتھ میں وہ سائنس میں مہارت رکھتے تھے جیسے ہم جانتے ہیں ابھی کی صرف اور صرف ابوالکلام آزاد یہ کون ہے میزائی میں نے لیکن حقیقت یہ ہے کہ فرسٹ میزائی میں کون ہے ٹیپو سلطان نحمد اللہ علیہ تو اگر ہم نیت اپنی بہتر کر لیں گے کیونکہ اللہ کے نمی نے فرمایا اعمال کا جو داروں مدار ہے وہ نیتوں پر ہے اگر ہماری نیت اچھی ہوگی کہ ہم ناکتری کی پڑھائی پڑھنے کے بعد میڈیکل کی پڑھائی پڑھنے کے بعد لوگوں کی خدمت کریں گے سائنس کی پڑھائی کرنے کے بعد اپنے ملک کو اپنے قوم کو اور لوگوں کو ترقی تک پہنچائیں گے یا ہم جاپ کریں گے پیسے کمائیں گے تو لوگوں کی خدمت کریں گے ان پروفیشن کو لے کے ایسی پڑھائی کر کے پھر ہم عوام کی خدمت کریں گے لوگوں کی خدمت کریں گے اپنے والدین کو اچھی زندگی دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر انعام دے گا اور لگوں کو رہے گا جن کا ہم سمار نہیں کر سکتے اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر ہم عالم بننا ہے اگر کوئی انسان عالم بننا ہے اور اس کی نیت میں خوٹ ہے کوئی قاری بننا ہے اس کی نیت میں خوٹ ہے کوئی نمازی بننا ہے اس کی نیت میں خوٹ ہے وہ نمازی اس لیے بننا ہے کی تاکہ لوگ اس کو نمازی گھیں وہ قرآن اس لیے پڑھنا ہے تاکہ لوگ اس کو قاری گئے وہ علم دین اس لئے سیکھ رہا ہے تاکہ لوگ اس کو عالم گئے تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سب سے پہلے بھلایا جائے ان میں سے ایک مالدار ہوگا ایک شہیر ہوگا ایک قاری ہوگا تین لوگوں کا سب سے پہلے عصاب کتاب ہوگا وہ تین لوگ ایک خوب قرآن پڑھنے والے ہوں گے ان میں سے پھر دوسرے جو ہوں گے وہ ہوں گے مالدار شخص ہوگا جو خوب زیادہ خرچہ کرتا ہوگا لوگوں میں اور تیسرا وہ ہوگا جو صحیح ہوگا اللہ تعالی ہم سے پوچھیں گے کہ بھائی ہم نے تم کو قرآن کا علم دیا تھا تم نے اس کو کہاں خرچے کیا لوگوں کو اس سے کیا فائدہ پہنچایا تو اللہ کے دربار میں کہے گا کہ اللہ ہم نے قرآن پڑھا قرآن کو سیکھا قرآن کو دوسروں تک پہنچایا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تو نے یہ سب کیا لیکن تیری رضا یہ تھی تیری خواہش یہ تھی کہ لوگ تجھے قاری کہیں لوگ تجھے قرآن کا ٹیچر کہیں لوگ تجھے قرآن اور حدیث کا عالم کہیں لہذا لوگ تجھے عالم قاری ٹیچر کہے چکے اب میرے پاس تیرے لیے کوئی بدلہ نہیں کی اور اس کو جہانم میں فیک دیا ہے تو ایک عالم دین ایک قرآن کا پڑھنے والا ایک حدیث کا پڑھنے والا اور اسی طرح سے ایک شہید آئے گا اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تجھے جوانی دی تھی تجھے طاقت دی تھی تجھے اپنے طاقت کو کہاں پیشنے اعمال لیا تو وہ کہے گا ہے اللہ کوئی ایسا راستہ نہیں تھا آپ کا جس میں میں حاضر نہ ہوں اور آپ کے لئے میں نے کتنی جنگیں کی ہیں جنگیں کرتے کرتے لڑتے لڑتے میں کیا ہوا تیرے راستے میں شہید ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تجھ ہوتا ہے تیری فائش یہ تھی کہ لوگ تجھے طاقت ور کہیں بہادر کہیں شجا کہیں تو لوگ تجھے کہے چکے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا اس آدمی کو جہانم میں فیک دیا ہے پھر ایک تیسرا مالدار ہوگا مالدار سے اللہ تعالیٰ پوٹھیں گے اور وہ مالدار کنجوس نہیں ہوگا وہ ایسا مالدار ہوگا جو ہر خیر کے کام میں خرچ کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ تجھے مال لیا تھا تو نے کام پر خرچہ کیا تو وہ کہے گے کہ اللہ کوئی ایسا راستہ نہیں ہے تیرا جہاں پر میں نے مال نہ خرچ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تیری جزا یہ تھی تیری خواہش یہ تھی کہ تجھے لوگ مالدار کہیں تجھے لوگ سکھی کہیں تو لوگوں نے تجھے سکھی کہہ دیا تجھے مالدار کہیں دیا پس اللہ کا فیصلہ ہوگا کہ انہیں بھی جہنم میں فیک دیا جائے تو یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کے عالم ہیں جو اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے ہیں جو اللہ کے راستے میں لٹانے والے ہیں خرچ کرنے والے ہیں لیکن ان کی نیتیں گروڑتے ہیں ان کی نیتوں میں کھوڑتا تو اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ جہنم کا کر دے تو ایک عالم دین کی اگر نیت خراب ہوگی تو اس کا فیصلہ یہ ہو رہا ہے تو پھر دوسری طرف یہ ہے کہ اگر کوئی میڈیکل والا ہے کوئی سائنس والا ہے کوئی انجیریڈنگ کی پڑھائی کر رہا ہے کوئی لینگویجز سیکھ رہا ہے اور اس کی نیتیں اچھی ہیں جیسے کوئی ڈاپٹر سیکھ رہا ہے کہ ہم مخلوق کی مدد کریں گے اللہ تعالیٰ کی جو کریشن ہے اس کی ہلپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ اسے کتنا آجھو دیں گے کہ ایک بیمار آدمی کو وہ تندرستی دینے کے لیے محنت کر رہا ہے حالانکہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں ہے لیکن وہ ذریعہ بن رہا ہے وہ خدمت کر رہا ہے لوگوں کی وہ لوگوں کو لوٹنے گا کیسے آج کل کے ڈاپٹر سے وہ لوٹنے کا کام کر رہے ہیں خسوٹنے کا کام کر رہے ہیں تو یہ پکے مجرم ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دور کرے گا اگر انہی کی نیت بدل گئی ان کی نیتوں میں خدمت آگئی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کریں گے اپنے پیسوں سے اپنی پڑائی سے اپنی تعلیم سے تو یہ تعلیم مبارک باد ہے یہ علم مبارک باد ہے اللہ تعالیٰ ضرور اس میں عجر دیں گے اور مسلمانوں کو چاہیے ان کے رہبروں کو چاہیے ان کے بڑوں کو چاہیے کہ کچھ ایسے نوجوان کھڑے کریں جو ہر فیلڈ میں جائیں وہ ساری لیمیجز سیکھیں ساری زبانیں سیکھیں ساری باسائیں سیکھیں تاکہ دین کو دور دور تک پہنچائیں اسلام کی باتوں کو دور دور تک پہنچائیں حل ہے انگیج میں اور جب ایک ڈاکٹر بنتا ہے تو جب وہ ڈاکٹری کرنے جائے تو پورے اسلام کے طریقے کے ساتھ جائے کہ وہ جھونٹ نہ بولے اپنے مریض کو اپنے بیمار کو پریشان نہ کرے اس سے اچھے سے بات کرے اسی طریقے سے کوئی اگر ام بی اے کر رہا ہے بی بی اے کر رہا ہے بجنس لائم میں آ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بجنس کے اصولوں کو سیکھیں کہ اسلام میں ساری چیزیں ہیں کہ آپ جب ڈاکٹر بنو تو دیکھو کہ حقوق الانسان انسانوں کی حقوق ہمارے اوپر کیا کیا ہے اللہ کی حقوق کیا کیا ہے جب ہم بازاروں میں جائیں تو ہم وہاں پہ اسلام کے ساتھ کھڑے ہو وہاں پہ ہم سچی بات کریں لوگوں کو گالی نہ دیں لوگوں کو دھوکہ نہ دیں اپنا مال ہم دھوٹ بول کے مت بیچے اگر ان چیزوں کے ساتھ ہم نے اس دنیا کی زندگی کو گزارا تو اللہ کے یہاں ہم مقبول ہوں گے جو چیزیں اللہ تعالی نے فرض کی ہیں متعین کی ہیں ان چیزوں کے ساتھ میں ہم ساری تعلیم